اسلام علیکم اسلام علیکم ویلکم دیکھو می چینل اسا ہے انمیٹی انشید اور آپ دیکھتے ہیں انمیٹی سویوشنز تو آج میں اپنے ہوں کہ ڈسکس کرنے والے کی اٹسی کے بارے میں بکاوز آگے جو فورتھ کورٹر سٹارٹ ہو رہا ہے ہیلوین، کرسمس اور ٹھینکس کیونگ کا سارا آگے ٹرینڈنگ سٹارٹ ہو چکے ہیں آلماسٹ اٹسی پہ تو پاکستان سے بھی اپنی بارڈکٹ بیٹھ سکتے ہیں لیکن آج میں سپیشلی بات کر رہی ہوں اٹسی کے بارے میں اگر آپ ڈروپ شپنگ کرتے ہیں ڈروپ شپنگ کرنے کے لئے اگر آپ شاپ میکنگ کے پروسس میں اگر آپ کیٹیگری سیلیکٹ کرتے ہیں وینٹیج تو آپ لوگوں کو پرانیز مانے کی چیزیں وہ ڈالنی پڑیں گی اگر آپ آرٹ اینڈ کرافٹ سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کی شاپ کا سسپینشن ریٹ بہت کم ہو جاتا ہے سسپینشن ریٹ کم ہونے کا مطبق ہے کہ آپ سستے میں یا پھر چیپیسٹ وے سے ڈروپ شپنگ کر سکتے ہیں اٹسی پہ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے کوپی ریٹن فرنشمنٹ کا بہت دھیان رکھنا ہے جس کے علاوہ آپ لوگ انہیں ای رینک یوز کرنا ہے اگر آپ اس کا بیسک ٹیپ ٹول جو پیڈ ہاوی یوز کر سکتے ہیں تو جس ویری امپورٹنٹ بہت اچھا ہے بہت وائبل ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اس کے مور فیچرز کیا ہیں آگے میں اپنی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو وہ بتانے والی ہوں جو بیسکلی ٹریک کرتے ہیں آپ کے کمپیٹیٹرز کو اور آپ کے کمپیٹیٹرز کے سیلز کو انہوں نے لاسٹ ایئر میں کتنی سیلز کی ہیں یا اب ٹرینڈنگ میں ان کی کون سی پرڈرٹ پک رہی ہیں ان کی ڈے بائی ڈے ویک بائی ویک سیلز کس طرح سے ہیں وہ بھی ایڈ سی ای رینک سے آپ لوگ پتا کر سکتے ہو اگر آپ دیکھ پیڈ ٹول لیا ہے اس کے ٹری پلانز ہوتے ہیں اور آگے مزید ڈیٹیل انشاءاللہ ہم آنے والی نیکسٹ ویڈیوز میں میں آپ لوگوں کو ساتھ ضرور شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو بھی آگے آنے والے فورٹھ خوارٹر میں اپنے نیو اکاؤنٹس کو یا جن اکاؤنٹس پہ سیل نہیں آرہی آپ اس سے فائدہ حاصل کریں اور آپ کو سیلز سٹارٹ ہو جائیں سب سے بڑی بات کہ اگر آپ لوگوں کا نیو اکاؤنٹ ہے تو آپ ٹین لسٹنگ کر لیں لیکن ٹرینڈنگ پرڈکٹس کی اگر آپ ٹرینڈنگ پرڈکٹس کی لسٹنگ کرتے ہیں اور میک شور کہ اٹسی پہ وہ ٹرینڈ کام کر رہا ہے اور کس طرح سے باقی ٹوز یوز کرتے ہوئے آپ اپنے لسٹنگ کو امپروف کر سکتے ہیں آگے آنے والی ویڈیوز میں اب وہ بھی دیکھیں گے میک شور کہ آپ لوگ آگے بھی میرے ساتھ میری چینل کے ساتھ یوٹیوب چینل کے ساتھ یا پھر میرے فیس بک کے ساتھ میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اور مزید آپ کے ساتھ اپنا نالج شیئر کروں گی جو میں نے اتنے سالوں میں سکا ہے مجھے فائف ایئرز آدموس ہو چکے ہیں اس فیلڈ میں آگے میں آپ لوگ سے اپنے ایکسپیرنسز شیئر کروں گی اور نیکسٹ انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ لوگ سے اپنے شاپیفائی ایکسپیرنسز شیئر کروں گی سون بٹ اس ٹائم میں آپ لوگوں کے ساتھ اٹسی کے بیسک ٹرکس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کس طرح سے آپ فری آف کاؤس اپنے ای اٹسی کے لسٹنگ کو بوسٹ کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ کو ایڈز لگانے چاہیے اٹسی کے اوپر کس ٹرلٹی کو یوز کرتے ہوئے لگانے چاہیے کون سے کیورڈ ایڈ میں یوز ہو سکتے ہیں کس کیٹیگری میں لائک کرے گا کیا آپ کا ایڈ تو آپ کو سیلز امپروو ہو سکتے ہیں نیو شاپس کیلئے کتنی بیڈ لگانے چاہیے کتنے ایڈ لگانے چاہیے کس طرح کی ٹرافک کو چوز کرنا چاہیے یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو لوگوں کو آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گی تاکہ آپ کی شاپس کی سیلز انکریز ہو سکے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ایڈ سی کے کافی اکاؤنٹ ریسینڈی بین ہوئے ہیں ایک پروبلم کی وجہ سے سو آگے آپ لوگوں نے نائس نہیں لگانے اپنے ایڈ سی کے اکاؤنٹ پر فیلحال اس چیز کو آپ ختم کر دیں اور آگے نہیں جو پاکستان میں اتنی زیادہ پروڈکٹس ہیں آپ ان کو یوز کریں آپ اس کے لئے دیجیٹل پروڈکٹس کی طرف جا سکتے ہیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ سیلز بیاد کر سکے اور اپنی لسٹنگ کو فرس پیج پر رینک کروا سکے اگر آپ ایک ٹرنڈنگ پروڈکٹ کو لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی لسٹنگ کو فرس پیج پر رینک کرتے ہیں جب آپ لسٹنگ کو فرس پیج پر رینک کرتے ہیں تو ڈیلی آل موسٹ آپ کو سیلز آتی ہیں اور لیکن 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 ایڈ سی کے اوپر کمپوٹیشن آپ بہت ہائی ہو چکا ہے ہر نیش میں آپ اس نیش پر بھی دیکھیں گے آپ کو اپنی جگہ بنانی مشکل لگتی ہے لیکن ایڈ سی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں باقی آگی سسپینشن کی بات تو ایک بہت ہی سچی حقیقت ہے ایک بیٹر ریالٹی ہے کہ ایڈ سی کا اکاؤنٹ جب آپ کو سسپینشن ہو جاتا ہے اگر وہ پرمننٹ سسپینشن ہے تو اس کو رین سٹیٹ کروانا it's very hectic work لیکن کچھ شرطوں کے اوپر اس کو آپ لوگ رین سٹیٹ کروا بھی سکتے ہیں لیکن یہ لوگ رین سٹیٹ نہیں کرتے اگر آپ کا اکاؤنٹ کسی بیلنس کی وجہ سے اور کسی اس طرح کی اگر آپ نے بل پے نہیں کیا اس طرح کی چیزوں کی جیسے آپ کو سسپینڈ ہوتا ہے یا ایڈینٹی ویریفائیڈ کی وجہ سے ہوتا ہے تو آپ ان کی شرائط کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اپنا اکاؤنٹ رینسٹیٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا کاؤپی رائٹ انفرنجمنٹ آ جاتی ہے یا پھر کسی طرح کی پالیسی وائلیشن کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ رینسٹیٹ نہیں ہوتا اس کے لئے آپ کو سیکنڈ اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے تو میک شور کہ آپ نے سب کچھ سیکھ کے اچھے طریقے سے سٹارٹ کرنا ہے اور one more bitter reality کہ آپ پاکستان سیٹسٹی کا اکاؤنٹ کریٹ نہیں کر سکتے اپنی ایڈینٹی اپنے بینک اکاؤنٹ اس کے لئے آپ کو کسی دوسری کانٹری کے اکسیس نہیں پڑتا ہے وی پی ایس یوز کرنا پڑتا ہے دوسری کے اکاؤنٹ تو یہ بھی چیزیں آپ دیکھ لیجئے آگے انشاءاللہ باقی جو میں آپ لوگوں سے بات کی ہے کہ میں ای رینک کو یوز کرتے ہوئے کس طرح کس آپ اپنی رسٹیں کی ایسی ہو کر سکتے ہیں کس طرح سے امپروو کر کے فرسٹ پیج پہ الاؤسکتے ہیں اور ہنٹنگ کیسے کریں گے اب تک کے لئے thank you ویڈیوز دیکھنے کے لئے اگر آپ کو پسند آئے تو آپ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں سو فڑنا ہو اللہ حافظ